موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور انفو میں ہوں آپ کے ساتھ حیات روزندہ شہر بیجاپور میں آزمین حجاج اکرام کے لیے دو روزہ ٹریننگ کیام پچھلے پانچ سالوں سے آزمین حجاج اکرام کے لیے دو روزہ تربیتی وہ ٹکیا کشی کا پروگرام کیا جا رہا ہے جو کہ شہر کے ایکس ایمیلے ڈاکٹر مقبول باغوان کے زیر حتمام ہوتا رہا ہے جو آج اور کل سٹار فنکشن ہال میں رہے گا بینگلور سے آئے ہوئے اعجاز احمد کی صدارت والی حج ٹریننگ کی ایکسپرٹ ٹیم کی جانب سے ٹریننگ دلائی جائے گی جس میں بیجاپور زلے کے حجاج اکرام بیغل کورٹ زلے کے حجاج اکرام اور شولاپور زلے کے حجاج اکرام شریک رہیں گے اور پرائیوٹ کمپنی سے جا رہے حجاج اکرام بھی اس میں شریک رہیں گے موسیقی 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 لبیت لا شريك لک لبیت لبیت لا شريك لبیت إن الحمد والنغمت لکب الملك لا شريك لک لبیت اللہم لبیت ہمارا کا یہ ایک ایک اور ہمارا ہے سر شاہنزاد توبری سر ایک منٹ سر سر بھئی اللہ کے ان کے لئے بھی دعا کوئے تو سماء مدر کے ساتھ آ اللہ تالہ ان کے ان کے محطانیہ پرمائے سر 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 اللہ تدہ کے نہمان بن کر جانے والے آپ تمام کو مبارک بار آپ کا حج خ 양مہ آپ سرکت ہو گئے ہیں gula میں آپ کا نہم آپ بڑے خود قسمت ہیں کمام ہمارے بہنے اور بھائے اور دوزر کو کہ آپ کمام کوئی اماؤخہ ملا ہے حج کا حرید عدا کرنے کا میں مبارک بات دیتا ہوں جناب محمد باربان صاحب کو آج آپ اتدار میں نہیں ہیں پھر بھی آپ کے بھائی سب ملکر اس محبت کے ساتھ اس شفقت کے ساتھ آپ یہ کام دے گئے ہیں یہ جو ٹریننگ تربیت تھی کیا آپ کو جو دیے جاتے ہیں یہ ہندوستان میں اس طرح کا اندر اس اندر سے نہیں دیے جاتے ہیں برحال آپ تمام حد کے سفر پہ جا رہے ہیں وہاں دعا کریں کہ اس ریاست ہے کرناڑکا میں بہلے تو آپ کے ویجاپل ڈسٹرکٹ میں شانتی ہو امن ہو کرناڑکا سٹریٹ میں شانتی ہو امن ہو اس ہندوستان میں اس ملک میں امن ہو اس ملک میں اچھے دن آئے ہیں یہ دعا کریں اور اللہ سے دعا کروں یہ صرف آپ کو کرناڑکا سٹریٹ حج کمیٹی کا ممبر بنائی ہے چرمان بنا گیا ہے آئندہ سال یہ پوری ٹیر کے ساتھ پورے اندیا کے حج کمیٹی کے چرمان بنے ایسی دعا کے ساتھ میں جسی دعا کے ساتھ میں کرنا تک سٹیٹ ہیلز کمیٹی کے میمبر جنا مقشود پاشا جاگے جاتا ہوں آپ لوگ کو اس مبارک ہچ کی سفر کی مبارک آت پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا سفر آسان کرے آپ کی دعائیں قبول ہو اور ہم سب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں میرے ساتھی والینڈرس میں سبتا شکریہ دعا کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ پوگرام اگر پوسیبل ہے یہ والینڈرس سے ہی پوسیبل ہے کیونکہ نام صرف میرا یا مقبول والینڈرس سے لیا جاتا ہے لیکن جو آسکی مہنٹ ہے وہ جو پیچھے والینڈرس سے جو کام کرتے ہیں حضرت عزیز الہاج روشن بیک آپ کو بہت بہت شکریہ دعا کرتا ہوں کیونکہ بہت شارٹ ٹیم میں یہ پوگرام تہہ ہوا اور آپ کا آنا بھی یہاں پہ تہہ ہوا یہ مبارک مہفن میں آپ آئیں اور ہمارا حسنا بھی بڑھایا میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں ساتھی ساتھ مجھے دعاوں میں یہ اثر اتا فرما کہ پورے ہمارا حسنا بھی بڑھایا میں کوئی ملک کی جو ہے سلمانوں کی جانمال آفر اور ہیمان کی بڑھا فرما اور شنگرنج رہے جنہیں حتاب کو جو فرما بڑھا دیئی جائے یا آپ داختہ کار ہیں اور ہزار پرشلی سہنے کے سے حسنا کے واپس آنے کے بارے حچی جیدی کی تکلی سے بڑھا دیئی جو جو جیتا فرما سبسیڈی کیا ہے آج کل جو ہے ہجاج اکرام کو حچ کے لیے جانا ہی جو ہے ایک زمانے میں سفر بہت مشکل تھا سفر آسان ہو گیا ہے اور یہ سبسیڈی سبسیڈی کے اس میں چکر میں ہم کیوں پڑے ہم اسلام میں ہمارے منصب میں جو صحابہ حیثیت ہیں ان پر حچ فرض ہے جو صحابہ حیثیت نہیں ہیں ان پر حچ فرض نہیں ہے تو جو صحابہ حیثیت ہیں وہ حچ کو جائیں گے اپنے پیشے دے کر جائیں گے یہ سبسیڈی کتنے دن ان سے مانگتے رہیں گے چاہے کسی پارٹی حکومت میں ہو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم یا ہماری پوری ٹیم مل کے جو نوجوان لوگ ہیں یا بزرگ لوگ ہیں بجاپو شہر کے ان سب کی مدد سے ہم نے پانچ سال پورے مکمل کی ہیں اس سال چھٹا سال ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور خاص طور پر کناٹک حج کمیٹی خاص طور پر ہمارے جناب روشنبیق صاحب مکشور پاشا جاگیدار صاحب جو حج کمیٹی کے ممبر ہیں جتنی بھی ہمارے ساتھی ہیں اس سب لوگوں کی مدد سے ہم لوگ آج خاص طور پر ہمارے بجاپو ڈیولپنٹ فیڈریشن کی پوری ٹیم یعنی جاوید باگوان یا ان کے سبھی ساتھیے کم ہیں بہت بہت شکر گزار حج میں آسانی ہوگی خاص طور پر بینگلڈ سے آئے ہوئے ہمارے مولانا مولانا صاحب اور ایزاز احمد صاحب ایک بڑے اچھے ٹرینر ہے پچھلے بیس پچیس سالوں سے حجاج اکرام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اللہ انہیں بھی تندرستی دے آپ کا خرار رازی ہوئے بہت سارسہ گزر چکا ہے